آخر وہ کون لوگ ہیں جو دیش میں دنگا بھڑکانا چاہتے ہیں، نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، آپ سی سہارت کو مٹانا چاہتے ہیں سواغت ہے آپ کا اے آر نیوز انڈیا پر میں ہوں آپ کے ساتھ آکل رضا اس سوال کا جواب آپ اس ویڈیو میں تلاشنے کی کوشش کرنا میں بتاتا ہوں آخر یہ سوال میں کیوں کر رہا ہوں دوستو جس طرح سے دس اپریل کو دیش بھر میں رام نبمی کا توہار منایا جا رہا تھا اس وقت بہت چنتا جنک خبریں سامنے آ رہی تھیں، جگہ جگہ ہنسا کی خبریں آ رہی تھیں روپ یہ لگ رہے تھے کہ مسلم محلوں سے جب شعبہ یاترہ نکالی جا رہی تھی تب ان پر پتھراب ہوا، وہ دی میڈیا آپ کو یہ دکھا رہا تھا سچائی کیا تھی؟ بہت ساری ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہوں گی کس طرح سے بھڑکاؤ گانے بھڑکاؤ ڈی جے پر گانے بجائے گئے یہاں تک ہی مسجدوں پر بھی بھگوہ لے رہایا گیا وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے آئی کارروائی کس طرح کی ہو رہی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں اب اس کے دوسرے اتر جو سوال میں نے شروعات میں رکھا اس کو آپ دھیان میں رکھئے گا ایک یاترہ کل بھی نکلی اور دیش بھر میں نکالی گئی وہ کون لوگ تھے؟ امبیٹکر وادی یعنی باوہ صاحب ڈوکٹر بھیم راو امبیٹکر کو ماننے والے لوگوں نے دیش بھر میں یاترہیں نکالیں جلوس نکالیں بھنڈارے بھی چلائیں جگہ جگہ پردرشنیاں بھی لگائیں اور پروگرام بھی ہوئے لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ وہاں پر وہ ڈی جے پر کوئی ایسا گانہ بجاتے ہو جس میں یہ کہتے ہو کہ اب جو ہے ہندوت وادی بھی جے بھیم بولے گا کیا پھر اب مسلمان ٹوپی والا بھی جے بھیم بولے گا یا کسی سکھ سمدائے والا بھی اب جے بھیم بولے گا کہیں ایسا آپ نے دیکھا نہیں دیکھا ہوگا لیکن آپ جب شعبہ یاترہ میں دیکھیں گے تو اس طرح کے گانے اور میں یہاں پر یہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں سب ہی جگہ کی یاترہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان ویڈیو کی بات کر رہا ہوں ان یاترہ کی جس میں یہ بجائے گئے ہیں ان کو آخر روکنے کی ضرورت تھی کس کی پرشاستن کی لیکن نہیں روکا اور ریزلٹ کیا ہوا نتیجے کیا ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کل دیش بھر میں امبیٹ کر جہنتی منائی جا رہی تھی شکشہ دیوس کے روپ میں اس دن کو منائی جا رہا تھا تب کہیں پر بھی اس طرح کی خبریں نہیں ہیں شانتی پور طریقے سے نہ کوئی ایسا پرشاستن ویوستہ تھی کہ نہیں ہر چپے چپے پر جو ہے پرشاستن کے لوگ کھڑے ہو ایسا کچھ نہیں اس کے باوجود بھی شانتی پور طریقے سے اس پر کو منایا گیا سبھی لوگ اس میں شامل ہوئے جو لوگ مانتے ہیں جو لوگ نہیں مانتے ہیں وہ نہیں ہوئے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں نہیں مان رہے اپنا اپنا ماننے کا طریقہ ہے آزادی ہے پوری اب میں اس کی ایک ویڈیو آپ نے وہ شوبہ آترا کی رام نبمی کی تو ویڈیو آپ نے بہت ساری دیکھی ہوں گی آپ کو میں کل کا ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اور اس بھائیچارے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کس طرح کا بھائیچارہ دکھاتے ہوئے کل جو یاترہ میں لوگ شامل تھے میں نہیں کہوں گا کہ اس میں ہندو نہیں تھے میں نہیں کہوں گا کہ اس میں مسلم نہیں تھے سکھ نہیں تھے عیسائی نہیں تھے بودھ نہیں تھے ہر دھرم جاتی سمودائے کے لوگوں نے کل اس میں پارٹسپیٹ کیا تھا کچھ کم ہو سکتے ہیں کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن کیا تھا لیکن وہ ویچاردھارہ کیسی ویچاردھارہ ہے اس کی میں یہاں پر بات کرتا ہوں آپ اس ویچاردھارہ کو اس ویڈیو کے مادھی ہم سے دیکھئے دیکھئے اس ویڈیو کو پھر آگے بات کرتے ہیں یہ اس وقت بلکل جلوس سانت ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ڈی جے کوئی بھی بینڈ نہیں بجھ رہا ہے کیونکہ افطار کی آجان ہونے والی ہے اس لیے امروحہ میں نکل رہی صوبہ یاترہ کچھ دیر کے لیے روک دی گئی یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ڈی جے یا کوئی بھی بگگی ٹیکٹر نہیں چل رہا ہے آگے سارے بینڈ بند ہیں آج جب دیش میں بیبھاجن کاری طاقتیں لگتار دیش کو باتنے کا کام کر رہے ہیں تب یہ بہوجن سماج کے لوگوں میں خاص کر ہم بیٹ کر وادیوں کا دائت بنتا ہے کیوے بھارت کی سمویدان دوارہ پردک دھارمک بھائی چارے کو بڑھاوا دیں اور سبھی دھرموں کے مان سمان کی رکھ سکتے ہیں تو ویڈیو آپ نے دیکھا شام کا وقت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ چل رہا ہے رمضان کے موقع پر شام کا وقت یعنی چھے کے بعد کا جو وقت ہے وہ روزے کے پاس کا وقت ہوتا ہے اور یہ اسی وقت کا ویڈیو بنایا ہوا ہے جب روزہ افطار مسلم بھائی جو روزہ رکھتے ہیں وہ افطار کرتے ہیں اس وقت انہوں نے اس پوری اسرائیلی کے دوران یاترہ کے دوران جتنے بھی ڈی جے تھے سب بند کر دیئے سارے بند کر دیئے اور کہا کہ یہ روزے کا وقت ہے جیسے ہی روزے کا وقت نکل جائے گا ہم پھر سے اپنی آترہ کہ شروعات کر دیں گے اب آپ سوچیں یہ کوئی ان کی مجبوری نہیں تھی اگر وہ نہیں بھی کرتے تو مسلمان بھائی یہ نہیں کہتے کہ آپ بند کیوں نہیں کر رہے لیکن انہوں نے آستھا کا سممان کیا انہوں نے آستھا کا سممان کیا اور اسی سممان سے جو ہے آپ سی بھائی چارہ بڑھتا ہے آپ سی سہارد بڑھتا ہے یہ وہ ویڈیو تھی امروحہ کی اور ایسی ویڈیو کئی ساری سامنے آئیں جب وہاں پر جو ہے روزہ افتار کے وقت میں جب ان کی ریلیاں نکل رہی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو شربات پلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہوئے امبیٹکر جینتی کو نظر آ رہے ہیں ایسا ایسا نہیں ہے شعبہ یاترہ کے دوران نہیں ہوا ہے شعبہ یاترہ کے دوران بھی آپ کو بہت ساری ویڈیو ملیں گی فوٹو ملیں گے جس میں مسلم بھائی شربت پلاتے ہوئے یاترہ کو نظر آ رہے ہیں ان کو پانی پلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن لیکن جو کچھ ریلیاں جن کو میں تو یہ کہوں گا کتھت طور پر ایک ایجنڈے کے تحت جو ڈی جے پر گانے بجائے گئے جو ماحول بگاڑا گیا وہ کس کی ذمہ داری ہے وہ کون لوگ ہیں ان پر کاروائی کیوں نہیں ہوتی اگر وہ کچھ لوگ ہیں تو جو بہولے لوگ ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے کہ آپ جو ہے دھرم کا نعرہ لے کر وشیف سمدائی کو نشانہ کیوں بنا رہے ہیں اس سے ہمارا دھرم جو ہے بدنام ہو رہا ہے کیوں اس کو لے کر جو ہے بہولے عوادی کھڑی نہیں ہوتی ہے اور پھر سے وہی سوال جو میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو نہیں چاہتے اور کن لوگوں کو ہندو مسلم بڑوارے سے فائدہ ہے کن لوگوں کو نفرت سے فائدہ ہے کن لوگوں کی راجنیتک روٹیاں جو ہے سکتی ہیں آپ سی سہارد بگاڑنے سے فیلال اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجئے گا کمنٹ بوکس کا سارا لے کر آپ میرے سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ سی سہارد مٹانا چاہتے ہیں اپنے راجنیتک فائدہ کہہ سکتے ہیں یا جس کسی بھی فائدے کے لیے لیکن دیش کو دیش کو باقی ان ساری چیزوں سے نقصان ہوتا ہے اور اس ویڈیو کے بارے میں اس آپ سی سہارد کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ بوکس کا سارا لیجئے ضرور اپنی رائے دیجئے گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اور زیادہ سیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ سی بھائی چارہ محبت اسی طرح بنی رہے بہت شکریہ